غلام نبی آزاد نے پردان منطری مودی کی تاریف کی ہے آزاد نے پردان منطری مودی کی سچائی کی تاریف کی پی ایم بولتے ہیں میں نے برطن صاف کیے چائے بیچی اپنے پرانے وقت کو سچائی سے یاد کرنا چاہیے یہ تمام باتیں غلام نبی آزاد کی طرف سے کہی گئی دراصل غلام نبی آزاد آج جمعوں میں ایک کارکرم میں شریک ہوئے تھے جہاں انہیں شیر اے گجر اوارڈ سے زمانت کیا گیا اور اسی کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے آزاد نے یہ باتیں کہی آزاد یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے کاؤنگریس پارٹی اور سونیا گاندھی پر بھی اشاروں اشاروں میں عملہ کیا اور کہا کہ ہمیں پنڈ چھوڑانا نہیں چاہیے پنڈ جوڑنا چاہیے یہ تمام باتیں غلام نبی آزاد کی طرف سے کہی گئے انہوں نے کہا آپ مجھے جب بلائیں گے میں ضرور آؤں گا یہ بھی آزاد کی طرف سے کہا گیا مجھے بہت ساری لیڈروں کی بہت اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں اب جیسے میں خود گاؤں کا تو مجھے بڑا فقر ہے ہوتا ہے کہ یہ بڑے لیڈر ہیں ہمارے پرائیمس ریویو کہتا ہے میں گاؤں سے نہ تھا کچھ بھی نتا برطن ماجتا تھا چاہے چاسی طور ہم اس سے ان کی خلاف ہے لیکن کب سے کم جو اپنی جو اصلیت ہے اس کو نہیں چھپا اور جو اگر آپ نے اپنی اصلیت چھپائی تو آپ ایک مسلمی دنیا میں رہتے ہیں ایک آرزی دنیا میں رہتے ہیں آدمی کو فقر ہونا چاہے میں دنیا بھر گوما ہوں ایک سوہ سا سو دیشوں میں بھی گوما ہوں فائیو سٹار سیون سٹار پورٹنز میں رہ کر لیکن جب میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں چاہے ان کے کبڑے اپنے دھلے میں وہ کم ہوں لیکن اس کی ایک الگ خوشبو اور مزا آیا اس کی الگ ہی خوشبو وہاں اتر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ الگ ہے وہ کیونکہ اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں ہم بڑے ہیں پینٹ نہیں چھڑانا چاہتا پینٹ ہم پانتنا چاہتا دھت کے تو وہ ایک اس میں شیر تھا مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے فرد قائم ہے ربت ملت سے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ہے ربت ملت ملت اپنی قوم اپنی برادری فرد قائم ہے انڈی جول فرد کہتے ہیں انڈی جول کو ایک انسان فرد قائم ہے ربت ملت ربت ملت تو ربت ہوا تعلقہ ملت ہوا اپنی برادری فرد قائم ہے ربت ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا کے اندر بیگونے دریا کو شاند موج سمجھتے نا وہ ماں کو نہیں موج کشبیری موج لیٹ کی تھی کرنے ہوگی ڈیولپنٹ ایکٹیوٹیز دگنیں تین ہی کرنے ہوں گے پیسہ دلی سے تین گناہ چار گناہ ہونا چاہیے جیسے ہمارے وقت میں آتا تھا چاہے بجٹ کم ہوتا تھا لیکن بجٹ کے بعد بھی ہم الگ الگ چیزوں میں لیتے تھے تو وہ پورا لگ جاتا تھا اور ڈبل شیفٹ میں ٹرپل شیفٹ میں ہمارا پچیس پرسن بڑھ جاتا تھا بچ جاتا تھا پیسہ وہ بھی ہم لگاتے تھے تو آج ایسا جو ہے کہ زمین پر کچھ نہیں دکھاتے جو سڑکوں کی جمعوں کی ہے سڑکوں میں بہت گھوما اندر گلیوں میں پہار میں کسی سے ملنے کسی سے تو وہاں سڑکوں کی حالت آتا تھے اور پوری پردیش کی حالت ہے انڈسٹریز سب بند ہو گئی ہے ڈیولپنٹ نہیں ہے کاغذ پہ تو بہت آتا ہے میں پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں بہت سائنٹ لیکن وہ ہیں کہاں دعوے تو بہت ہے وکاس کے دعوے کاغذ ٹیلی ویجن والا ٹیلی ویجن والا شو اپ سٹ ہے اب میں ڈیڑھ سال کے بعد تو آیا کوئیڈ تو ایک سال رہا اور کوئیڈ سے چار مہنے پہلے تین مہنے تو بجر سیشن چل رہا تھا اس سے پہلے ونٹر سیشن چل رہا تھا تو وہ چھے مہنے گئے اور ایک سال کوئیڈ کو ہو گیا تو ظاہر ڈیڑھ سال سے تو ہم کہیں باہر نہیں گئے ڈیڑھ سال کے بعد یہاں آئے اور بڑے عرصے سے سب کی مانگ تھی کہ کچھ فنکشنز کریں اور جو ابھی فنکشن بھی کیا وہ صرف میں دس پرسنٹ کیا ابھی نمی پرسنٹ اور باقی ہے آزاز صاحب آزاز صاحب جو آپ کا فنکشن ہوا آزاز صاحب کیونکہ آپ پرس تری سیونٹی یہاں جیسے ہی جیسے ڈائریکٹر جنرل پلیس کو سپاہی بنا دیا جاتا آزاز صاحب سوال یہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھی ابھی شیق منو زگوی نے کہا کہ آپ پانچ سٹیٹوں میں اگر پرچار کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا ان کو کیا معلوم ہم نہیں جا رہے ہیں ان کی ان کی اطلاع کے لیے جو بھی کہتا ہے پانچ کی پانچ سے ہمیں انیمیٹیشن آیا ہے تو صاحب آپ جائیں گے تو آپ بالکر جاؤں گا تو آپ ابھی سن رہے تھے کولام نبی آساد کو تمام باتیں ان کی طرف سے کہی گئی ہے دراصل انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر بھی بولا ان کی تاریخ کی